بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ویلکم ٹو آل ویورز گوٹ لورز گوٹ فارمرز ایک بہت بڑی ایک پرابلم جو ہے دو قسم کی پرابلمز وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں سردیوں میں جو عام ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلڑ ہے بکری کو اس کو گلڑ بھی بولتے ہیں یا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں ایک پھوڑا نماز چیز جو نکلتی ہے جس کا اوپر مو نہیں بناوتا اور جو نائے جس میں سے زیادہ تر پیپ بھی نہیں نکلتی ہے وہ کچھ کی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے وہ نکلتی بھی ہے لیکن یہ اس کی احتیاط نہ کی جائے تو یہ ایک بعض اوقات جان لے وہاں مرض بھی ثابت ہوتا ہے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری گوٹ کی موٹیلٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہی عمل میں آئی ہے اس کے علاوہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ ایک اور پرابلم شیئر کروں گا وہ دوسری گوٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیا پرابلم آ رہی ہے اس کی بھی پرابلم ہے اس کو بعد میں سیدھا کر کے اس کی پرابلم کو دیکھتے ہیں یہ مکھی چینی گوٹ ہے اور اس کو یہ گلٹ کی پرابلم ہے اور دوسری جو گوٹ ہے ہمارے پاس اس کو پرابلم ہے تھنوں کی تو یہ تھنوں کی پرابلم اور یہ جو گلٹ ہے پنجابی میں جس کو گلٹ بولتا ہے یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ہماری گوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پرابلم ہے تھنوں کی اور یہ تھنوں کی پرابلم کیسے آتی ہے یہ بھی میں آپ کے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں گلٹ کی تو جو گلٹ ہے یہ گوٹ جو بیٹھی ہوئی ہے زمین پر اس گلٹ کے آنے کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارا جو چارہ ہوتا ہے سردیوں میں وہ ہم ان کو عام طور پر یوں کہہ لیں کہ سٹی رائیڈ چارہ نہیں ہوتا سوری اسٹرلائز سٹی رائیڈ تو گرم ہوتا ہے اسٹرلائز نہیں ہوتا اور اس سیچوشن میں بعض اوقات گوٹ فارمرز یود کرتے ہیں کالی زیری جو کہ واقعہ تاں ایک بلیک زیری جو ہے یہ ایک یعنی کالا زیرا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی اس کے لیے مفید ہے اس کو دینے سے عام بکری کو تو ٹھیک ہے جو دودھ والی ہو اور جو گبن ہو اس کے لیے یہ پرابلم بن سکتی ہے زیری ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف خوشک ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرم بھی ہوتی ہے اور گرم ہونے کی وجہ سے یہ بہتا ہے کہ گرم ہونے کی وجہ سے جو گبن بکری ہے اس کو پرابلم ہو سکتی ہے اور پھر وہ جو دودھ دیتی ہے اس کا دودھ سوک جاتا ہے اگر زیری آپ نے یوز بھی کرنی ہے تو وہ کام مقدار میں یوز کریں اس کے لیے میں ریکمینڈیشن دوں گا آپ کو میں کوشش کروں گا ویڈیو کے لاسٹ میں اس کا جو ہے ایک فوٹو میں ایڈ کر دوں میڈیسن کی وہ ایک انجیکشن ہے وہ آپ یوز کریں گے اس کا نام ہے اموکسلین اموکسل بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر اموکسلین اویلیبل نہ ہو تو جو بندوں کو لگتا ہے انسانوں کو یوز ہوتا ہے اموکسل پچاس میلی گرام کا آپ وہ یوز کر لیں اس کو وہ ایک خوشک پوڈر کی ماند آپ کو ملتا ہے اس میں آپ کو ساتھ مجسٹر وارٹر ملتا ہے اس کو مکس کر کے آپ ان کو لگائیں گے اور ایک بکری کی ڈوج ہے وہ دو سی سی ایک ٹائم کی ہوگی اور اس کو تین ٹائم نہیں لگانا صرف آپ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو دو ٹائم لگا لیں یہ بوت کنڈیشنز میں کام آئے گا نہ صرف یہ گلرز کی بیماری جو ہے وہ اس سے ختم ہو سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہانے میں جو پرابلم ہے اس کے تھنوں کو جو پرابلم آ رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں جی کہ یہ جو تھنوں کی بیماری ہے یہ موسٹلی کیوں ہوتی ہے تو اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر بہت سارے جو سمال گوڈ فارمرز ہیں کچھ لوگ اتنے شکین ہیں اس کو پکے فرش پر رکھ رہے ہیں پکا فرش سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ان کے لئے انتہائی نقصان دے ہے موسٹلی چیزیں افیکٹ کرتے ہیں کھروں کے ذریعے وہ تو دوسری وائرل ڈیسائزز ہیں نزلہ بخار وغیرہ لیکن یہ جو تھانوالی پرابلم ہے یہ موسٹلی ٹھنڈے فرش کی وجہ سے زیادہ سردی لگ جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر آپ چونہ وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا بہت یا دوسری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے پکے فرش پر وہ آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پرابلم ہوتی ہے اور صفائی بھی اس لحاظ سے نہیں کر سکتے اگر جگہ گیلی ہو جاتی ہے تو اس کو خوش کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن جو کچھی جگہ ہے کچھا فرش ہے وہاں پر آپ خوشکمٹی یا کسو یا ہلکی کچھ پرسنٹ تک رید کو مکس کر کے چکنی میٹی میں وہ یوز کریں گے تو وہ بھی مفید ہوگا اور اس طرح سے یہ بیماری اٹیک نہیں کرے گی اب اگر بیمار ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن کے ساتھ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے انجیکشن کے ساتھ اس کو دو ٹائم دو نہیں تو میرے خیال سے آپ تین ٹائم جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ اس میں تھوڑی سی فٹکری یا نمک استعمال کر لیں اس کے ساتھ اس کو دوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرسوں کے تیل کی ہلکی مالش کریں اگر اویلیبل ہو تو گرم قسم کا تھیلہ گرم کپڑے کا تھیلہ بنا کے اوپر چلا دیں اور اگر پوسیبل ہو میٹھا تیل اویلیبل ہو تو آپ الکا الکا وہ بھی اس میں یوز کریں اس سے یہ ہوگا کہ اس کو گرمہٹ ملے گی اور اس کی سویلنگ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور جو میٹھا تیل ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جوڑوں کے درد کے لیے مختلف دردوں کے لیے بطورے ایک انٹی بائیوٹک کے یوز کیا جاتا ہے اور پھر ایک پین کلر کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے یہ میٹھا تیل جو ہے تیلوں کا تیل یہ ایک پین کلر کا بھی کام دیتا ہے نہ صرف پین کلر کا کام دیتا ہے بلکہ سویلنگ کو بھی کم کر دیتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹوٹکا اور مشورہ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا ڈیٹیلز کوئی ایسی ہوتی ہیں اتنی ہوتی ہیں میں زیادہ ڈیٹیلز شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کے وقت کو ملحوظے رکھاتے رکھتے ہوئے اسی پر اختفاق کر رہا ہوں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیشہ کی طرح میں نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیں لائک بھی کریں لیکن کمنٹس آپ لازمی کیا کریں آپ کے کمنٹس سے ہمیں آپ کی پرابلم کی سمجھ آتی ہے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ